بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت شدید ٹھنڈ کا موسم ہے لیکن پاکستان کی سیاست کا موسم بہت گرم ہے اور وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پولیٹیکل گرمہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہو چکا ہے اب یہاں پر مارشاللہ یا کسی بھی غیر آئینی قدم کے خلاف ہم جنگ کریں گے ہم مضاہمت کریں گے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بڑا دو ٹوک اور دبنگ اعلان سامنے آیا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اس اعلان کا آنا اس کی ٹائمنگ کور کمانڈر کانفرنس کے فوری بعد پی ٹی آئی نے ایسا بڑا اعلان کیوں کیا اور جو جی ایچ کیو میں ہونے والی مبینہ ملاقاتیں ہیں جو بریفنگز لی گئی ہیں ان ملاقاتوں پر کیا عمران خان نے آج پانی پھیر دیا ہے اور یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں یہ ایک طرح سے پی ڈی ایم کے بھی حق میں ہیں عمران خان نے آج پاکستان کی سیاست میں ایک نئی بنیاد رکھی ہے اور یہ بنیاد پاکستان کی سیاست میں سویلین سپرمیسی اور کانسٹیٹوشنل سپرمیسی کی ہے یعنی آئین کی بالا دستی اور عوام کی جمہور کی بالا دستی اس سے پہلے آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں آپ ابھی حالیہ ان آٹھ مہینے میں دیکھ لیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پر تنقید کرنے والے پی ڈی ایم کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹ گئی صرف ان کی تنقید اس وقت تک ہوتی ہے کہ آپ خلاں کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس تو چاہتے ہیں لیکن اپنے حق میں پولیٹیکل انٹرفیرنس یہ چاہتے ہیں یہ بنیادی فرق ہے اور یہ جو مین ڈیفرنس ہے یہی انہیں ایک نقلی بیانیاں عوام کے سامنے بنانے پر مجبور کرتا ہے ان سپرمیسی کی بات کر لیتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کر لیتے ہیں لیکن عمران خان کے کچھ اصولی اپنے سٹانس ہیں جن پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اب عمران خان کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے شدید رد عمل آیا ہے کیونکہ اس وقت ٹیکنو کریٹ حکومت کا شور ہے کل جی ایچ کیو کی کور کمانڈر کانفرنس جنرل سید آسم منیر کی زیر صدارت ہوئی دو دنوں تک یہ کور کمانڈر کانفرنس جاری رہی منگل کو اور بدھ کو اور بدھ کے دن اس کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا اور اس اعلامیہ کے بعد ظاہری بات ہے اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں سامنے آ رہی تھی اور اس وقت پاکستان کے تقریباً تمام مین سٹیم صحافی اور اب تو نون لیگ کے جو قریبی سمجھ جانے والے صحافی ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت کا شور ہے مسلم لیگ نون کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے یعنی کہ اب نون لیگ کو بھی سائیڈ لائن کیا جائے گا اور ملک کے اندر ایک ٹیکنو کریٹ حکومت لائی جائے گی اور اس سب میں دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس پر کیا کرتے ہیں اب اس حکومت کو ہٹانے کے لئے کچھ آئینی طریقے ہیں ایک یہ کہ وزیراعظم شہباز شریف اسمبلیاں تحلیل کر دیں دوسرا یہ کہ ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد آ جائے یا تیسرا یہ ہے کہ صدر مملکت انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں اس کے علاوہ تو اور کوئی کونسٹیٹوشنل طریقہ نہیں ہے اب ان ساری چیزوں کی بازگشت ہو رہی ہے امرجنسی کے نفاظ کا شور ہے اس وقت موجودہ حکومت جو ہے اس کے لئے پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کا سب سے اولین مقصد تو یہ ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ امران خان کی سب سے بڑی پولیٹیکل وکٹری ہوگی بہت بڑی کامیابی ہوگی لیکن اس سب کے باوجود یہ سمجھتے ہوئے بھی امران خان یہ نہیں چاہتے کہ اس حکومت کو غیر قانونی طور پر گھر بھیجا جائے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لئے بڑا واضح پیغام ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ موجودہ حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو پی ٹی آئی مضاہمت کرے گی اور اس سب کے اندر موجودہ حکومت ناکام ہے یا کامیاب تبدیلی آئینی طریقے سے ہی آنی چاہیے کیونکہ ملک میں اس وقت ٹیکنو کریٹ کے حوالے سے ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے کچھ لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہے اس حوالے سے فواج چودری نے اس وقت کنفرمیشن کی ہے اور انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں کچھ مختلف ٹی وی شوز میں میں اکٹھی آپ کے سامنے ان کی باتیں رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ اس وقت ٹیکنو کریٹ کے حوالے سے جو سوچ پیدا ہو رہی ہے ٹیکنو کریٹ خیر آئینی طریقے کی سوچ ہے اور یہ حکومت آئین سے ماورا ہوگی جس کو پی ٹی آئی کسی صورت نہیں مانے گی یعنی پاکستان تحریک انصاف نے بڑا واضح اور دو ٹوک موقع دے دیا ہے کہ یہ آئین سے ماورا حکومت جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس حکومت کو پاکستان تحریک انصاف قبول نہیں کرے گی ہم اس کے خلاف مضاہمت کریں گے خواہ چودری نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس وقت ملک میں ٹیکنو کریٹ حکومت لانے کی سوچ ہے ایک دو لوگوں نے رابطہ بھی کیا اور ہمارا موقع جاننے کی کوشش بھی کی یعنی وہ ہمارا سٹانس جاننا چاہ رہے تھے کہ اس ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ پر ہم کیا سوچتے ہیں اور ہماری کیا رائے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت موجودہ حکومت کے قدم تو لڑکھڑا رہے ہیں اور انہوں نے ملک کی معیشت کا بلا شبہ بیڑا غر کر کے رکھ دیا ہے ڈار اکنومکس پاکستان کی تباہی کا زامن ثابت ہوئی ہے اور عساق ڈار نے رہی صحیح قصر پوری کر دیئے اور اب انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہمیں تو حالات کا پتہ نہیں تھا جب پتہ نہیں تھا تو آم چوبنے آئے تھے آپ نے تو ڈھنڈورہ پیٹا تھا ذرا وہ باتیں یاد کریں جب آپ آنا چاہتے تھے کہتے تھے کہ نہ اہل کو گھر بیجنا ہے مہنگائی مقاو مارچ وہ سارا منجن یہ بیچنے کی کوشش کرتے تھے جو عوام نے نہیں خریدا جو عوام سمجھ چکی ہے ان کی دو نمریاں لیکن اس سب کے باوجود اس وقت پی ڈی ایم اور نون لیگ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں پاکستان کی اس پولیٹیکل جنگ کے اندر سٹیک ہولڈر بھی مانا جائے یہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے اگر دیکھا جائے تو دو طاقتور اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں یہ گراس روٹ لیول پر گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں ایک ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور دوسری ریالٹی ہے عمران خان اور ان دونوں کو ایک دوسرے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے دیکھیں خان بھی کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہوگا آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوں گی پچھتر سال سے یہ ہو رہا ہے اچانک تو اے پلیٹیکل ہونے سے رہے کچھ ٹائم ٹیکنگ پروسس بھی ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ چیز عمران خان کی طرف سے سامنے آئی ہے کل عمران خان نے ٹیکنو کریٹ حکومت پر بات کی فاد چودری نے اب ایک اور بات بھی کی ہے کہ اگر موجودہ حکومت کو اس حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گھر بھیجنے کی کوشش کی گئی ہمارے سب سے بڑے مخالفین کو کچھ ایسا کر کے گھر بھیجنے کی کوشش کی گئی جو آئین سے ماورہ ہو تو ہم اس کی مضاحمت کریں گے ہم اس کے سامنے دیوار بنیں گے یہ ایک بڑا کلیر میسج آ گیا ہے کہ اب وہ کام نہیں ہو سکتے اور عمران خان وہ کام پاکستان کی سیاست میں نہیں کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کہے آ کے کہ فلان کو آج ہم گھر بھیج رہے ہیں آپ جائیں اور وہ آ کر کہے کہ بتائیں کون سا بوٹ پالش کرنا ہے تو اب یہ نہیں ہوگا اور کونسٹیٹوشنل سپر میسی بھی کسی طرح اچیو ہوگی جس پر نئے آرمی چیف بہت زیادہ یقین بھی رکھتے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے اور اس کے ساتھ فاد چودری نے جو انکشاف کیا ہے کہ ہم سے ایک دو لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا اس پر کیا موقف ہے ہماری سوچ کا پتہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں اور ٹیکنو کریٹ حکومت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اپنا پتہ کیا کھیل پاتی ہے یا نہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا